بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے افسوس کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اس پڑوسی نے حضرت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں پڑوسی بولا میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے تین شکر واجب ہو گئے ہیں ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چورایا ہے میں نے نہیں دوسرے یہ کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے تیسرے یہ کہ میری دنیا کو نقصان پہنچا ہے میرا دین میرے پاس ہے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم تندرست ہوں یا بیمار ہم خوش ہوں یا پریشان خوشحالی ہو یا تنگ دستی روزگار ہو یا بے روزگاری ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ وہ چیز ہمیں ضرور دے گا اور اس میں برکت بھی ڈال دے گا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کریں گے تو اللہ پاک وہ بھی واپس لے لیں گے موسیقی